نمشکر دوستو میں پکھراج شرمہ آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شرکتانی کومرس کلاسز یعنی ایس کے سی سی میں چلتے دوستو اٹھارہ جن دوہزار بیس کی کرنٹ افیرز اور سب سے پہلے فائنڈ آؤٹ دا فیس کامپٹیشن میں میں نے آپ کو باہر تھی ارشاستری اور ان کی درم پتنی کا چہرہ دکھا کے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں جی ہاں آپ ہیں دوہزار انیس کے نوبل پروسکار وزیتہ مسٹر ابیجید بینرزی اور ساتھ میں نظر آ رہی ہے ان کی پتنی اسٹر دفلو اور ساتھ میں مائیکل کریمر جو یو ایسے سے بلونگ کرتے ہیں دوستو ان تینوں کو جوانٹلی ارشاستر کا نوبل پروسکار دوہزار انیس کا دیا گیا اور ان کے جو کس کاری کے لیے ان کو دیا گیا تھا وہ تھا ایلیویٹنگ ڈا گلوبل پورٹی ابیجید بینرزی ایسے دوسرے بھارتی ارشاستری بنے ہیں جن کو نوبل کا پروسکار دیا گیا ارشاستر شیطر میں دوستو ان سے پہلے انیس سو اٹھیان میں میں امریت کے سین کو دا ویل فیر اکنومی کے لیے نوبل پروسکار دیا گیا تھا اور اس کے بعد دوہزار انیس میں ابیجید بینرزی کو ایلیویٹنگ آف گلوبل پورٹی کے لیے نوبل پروسکار دیا گیا ارشاستر کا چلتے ہیں دوستو انڈیا چائنا کے ڈپٹومیٹک ریلیشن کی ستر وی ورزگار جہاں پہ من رہی ہے وہیں پہ ہی گلوان گھاٹی کے اندر چائنا نے پہلی وار اپنا دعویٰ ٹھوک کر اور چوشل میں سینہ بھیج دی ہے اور باز نہیں آ رہا ہے دوستو ڈریگن جہاں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں لگڈاک اور لگڈاک کی گلوان گھاٹی لگڈاک کی گلوان گھاٹی کے اندر چینی فوز نے جو حملہ کرا اس میں بیس جوان ہمارے شہید ہوئے اور جوابی کرتے ہوئے ہم نے چائنا کے تیہلیس چینک مارے اور اس طرح سے ایلیسی کے اوپر تناؤ گیا گیا ہے دوستو اس میں کارنل وی سنتوش بابو حوالدار پالانی اور سپائی کننجا شاہ کی شہادت بھی شامل ہے جیسے ہی یہ خبر آئی ہمارے ڈیفینس منسٹر راجنات سنگھ نے تورنٹ گلوان گھاٹی کے حالتوں کی جانکاری لیے اور اس کی سمکشہ کری اور شام کو دلی تک سرگرمی پہنچ گئی اور راجنات سنگھ نے چیف آف ڈیفینس سٹاف جنرل ویپن راوت تینوں سے ناؤ کے پرموک اور ویدیش منتری ایس جے شنکر کے ایک جونٹ میں میٹنگ بلائی اور پوری کی پوری جانکاری پی ایم سر کو دی دوستو اسی جو چائنا کی فوج نے کائرانہ حملہ کرا اس کو دیکھتے آرمی چیف جنرل ایم ایم نروانی نے پٹانکورٹ ملیٹری اسٹیشن کا اپنا دورہ بھی ردو کر دیا دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گلوان گھاٹی جو کی لدھاک کے اندر آتی ہے یہ ایک ڈسپیٹیٹ ایریا ہے جہاں پر بھارت اپنا حصہ جمانا چاہتا ہے جبکہ ڈریگن اپنا ڈریگن جو کی شروع سے پیٹ پیچھے کائرانہ حملہ کرتا ہے انیس سو بانسٹ کی جنگ بھی یہی ہوئی تھی جب دو پرماہو طاقت کے بیچ میں لدھاک میں چودہ آزار فٹ کی اوچائی کے اوپر اسٹیت گلوان گھاٹی میں جو ہے یہ جنگ ہوئی جس میں تیس بھارتیوں کی جان گئی تھی دوستو نیپال کے لیے شروع سے ایک آ جاتا ہے کہ یہ پڑوسیوں میں بھی ایرچہ کے آگ بڑھکا کر بھارت کو الگ تلک کرنا چاہتا ہے ابھی نیپال کے اپر ہاؤس میں جو ایک ویوادت نقشے کا جو ایک ویکن سے پاس ہوا ایک جو فیصلہ پاس ہوا اس کے دورہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخر کار اس کے پیچھے بھی جو کوٹ نیٹی ہے وہ چائنہ کی ہے جو چائنہ کی سمراج جوادی نیٹی ہے اس کے تحت نیپال کا جو نقشہ تھا اس کا یہ بل بھی چائنہ کی چال کے اوپر ہی پارٹ ہوا ہے اس سے پہلے جون دوہزار سترہ میں جو بھوٹان میں ڈوکلام ویواد ہوا تھا اس کے پیچھے بھی چائنہ ہی کا ہی ہاتھ ہے دوستو پنڈرہ جون دوہزار بیس کے دن جو ایک کائرانہ حملہ کرا ہے چائنہ نے جس میں ہمارے بیس جوان شہید ہوئے ہیں ہم ان کے شہادت کو بھلا نہیں سکتے ہیں اور جو چائنہ اور اس کے اندر ہی ہمارے پی ایم صاحب نے یہ بھی کہا کہ لدھاک میں جڑپ پر پی ایم صاحب نے کہا کہ میں دیش کو بروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ جوانوں کا ولیدان ویہرچ نہیں جائے گا ہمارے یہ دیش کی اکھنٹا اور سمپرموتا سروچے ہیں اس کی سرکشہ کرنے سے میں کوئی نہیں روک سکتا بھارت چانتی چاہتا ہے لیکن اکسانے پر یتوچت جواب بھی دے سکتا ہے اور دیش کو اس بات کا گھر ہوگا کہ ہمارے ویر جوان مارتے مارتے مرے ہیں دوستو اسی مدنظر جو رائیسی یعنی رشیا انڈیا چائنہ کی ایک ورچول جو ہے ٹری لٹرل میٹنگ ہونے والی تھی جو جون دوہزار بیس یعنی یوگا دے کے اگلے دن بائیس جون دوہزار بیس کے دن ہونے والی تھی یہ بھی آخر کار کیونکہ چائنہ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ انڈیا چائنہ فیس آف کریں گے بورڈر ایشیو اس کو دیکھتے ہوئی یہ بھی کینسل ہونے والی ہے دوستو اس میٹنگ میں رشیا کے بلاد میر پوتین اور ہمارے ویدیش منتری ایس جے شنکر اور شی جنپنگ حصہ لینے والے تھے دوستو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں اس جے شنکر پرسات نے باپس ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ یہ چائنہ کی ایک یوزنہ بنا کر حملہ تھا اور اس سے انڈیا چائنہ کی دیپکشی رشتوں کے پر اثر پڑے گا اور اسی بیچ ایک اچھی خبر آئی ہے کہ برموس مسائل جو کہ ہماری سوڑیشی تقنیک کے اوپر آدھارت مسائل ہے وہ اس کا رستہ صاف ہو چکا ہے اور وہ اب میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے دوستو برموس مسائل ہماری برمپتر ندی کے نام سے اس کا نام برم اور رشیہ کی موس کی ندی کے نام پر اس کا نام موس اور دونوں کو جوئنٹ کر دوں تو برموس ہماری ایک کروز مسائل ہے جو سوڑیشی تقنیک کے اوپر آدھارت ہے جو کہ چین کے ساتھ چل رہے تناؤ کے بیچ اب ایک اشارہ ملتے ہی میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے اور دوستو اسی بیچ خبر آئیے کہ اے آئی آئی بی یعنی ایشیا انفرسٹرکچر انفرسٹمنٹ بینک کورونا یود سے لڑنے کے لیے بھارت کو پچھتر کروڑ ڈالر کا کرج بھی دے گا دوستو یہاں پہ آپ کو اے آئی آئی بی میں آئی آئی کے اوپر زیادہ جان دینا ہے یعنی انفرسٹرکچر انفرسٹمنٹ اے آئی آئی بی بی جن چائنہ میں اس تک ایک بینک ہے جو کہ انفرسٹرکچر انفرسٹمنٹ کے لیے لون دیتا ہے اور اس میں ایک سو دو میمبر ہے بھارت بھی اس کا میمبر ہے ابھی ورطمان میں اس کے پرسیڈنٹ جن لکیون ہے اس کے اسطاپنا 16 جنوری 2016 کے دن ہوئی تھی جس نے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا پر انتو اسطاپنا 25 دسمبر 2015 کے دن ہوئی تھی اور اسی بیچ ایک خبر اور آ رہی ہے دوستو چائنہ کی ایک کمپنی جس کا نام ہے گریٹ وال موٹر یہ مہراج سرکار کے ساتھ سات ازار چھسو کروڑ روپے انفرسمنٹ کرے گی اسی بھی چلتے ہیں دوستو آگے کیوں ایک کتاب بھی ابھی چرچہ میں 1962 کے ید کی پورا ورنن کر رہا ہے شیو کنال ورما کی اس کتاب نے جس کا نام ہے 1962 The war that was not اس کے بعد چلتے ہیں دوستو کازو ایشیو گروہ کی طرف جاپان کے جانے مانے سائنٹسٹ نوبل پورسکار وزیتہ کازو ایشیو گروہ دوہزار اکیس پہ اپنا پہلا نوبل مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں جس کا نام کلرہ اینڈا سن ہے اس کے بعد چلتے ہیں دوستو ایران کی طرف ایران نے چائنہ کے گال پہ قرارہ تھپڑ مارا ہے جی ہاں ایران نے چین کی پیسٹا سائیڈ کا ایمویو ٹھکرا دیا ہے اور اب بھارت سے پچیس ازار لیٹر الٹرا لاؤ والیم پیسٹا سائیڈ لے گا آپ کے لئے بتانا چاہتا ہوں دوستو جو ٹڈی در حملے حملے سے جو ایران جوز رہا ہے اور ایران میں لگ بھگ کال پڑھنے کے سنکٹ آ رہے ہیں اس میں پیسٹا سائیڈ کی ڈیمانڈ کری تھی ایران نے اور چائنہ نے اس کو اسپٹ کر کے اس کو بھیجنا سٹارٹ کر رہا تھا پرانتو ایران نے ایک اچھا پریچے دیا ہے بھارت سے مطرتہ کا اور چائنہ کے اس جو ہے ایم آئی ہوگی یعنی ایگریمنٹ کو ٹھکرا کر بھارت سے پچیس ہزار لیٹر جو ہے وہ پیسٹا سائیڈ لے رہا ہے دوستو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں جو ہماری ممبئی بیسٹ پیسٹا سائیڈ بنانے والی سارجنک شیطر دیش کی سب سے بڑی کمپنی ہے وہ ہندوستان اسکیٹی سائیڈ لیمیٹیڈ ہے جو کہ پچیانے فسدی میلاتین کا کنسائنمنٹ جو ہے بناتی ہے اور یہ ایران یہ پیسٹا سائیڈ دے گا دوستو چائنہ کی شروع سے چال رہتی ہے کہ وہ ہے بھارت کے آس پاس کے دیشوں کو الگ تھلگ کرنے کی جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر جو وہاں کا جو پوٹ ہے گوادر پوٹ اس کو ڈبلپمنٹ کرا ہے چائنہ نے اس کے علاوہ جو حبن ٹوٹا ایک ٹوٹ اسٹیت ہے اس کو نینیانویں سال کے لیے سری لنکا میں اسٹیت ہے اس کو نینیانویں سال کے لیے سری لنکا کے اس بندرگاہ کو چائنہ نے لیز کے اوپر لیا ہے اور دوستو ہمیں پتا ہے پاکستان کا جو یہ گوادر پوٹ ہے اس کو تو لیز پہ لیا ہے لیکن ساتھ میں یہ بسپیٹ کراتی ہے آتنکواد کو چائنہ اور نیپال کے اندر جو ابھی ویوادیت نقشہ پاس ہوا ہے اس کے پیچھے بھی کارن ہے چائنہ دوستو میں آپ کے لیے بتانا چاہتا ہوں بھارت اور چین مطر دیش ایران ہمارے لیے بہت زیادہ ایمپورڈنٹ ہے اور مطر دیش ایران نے بلکل ایک صحیح سمیے پہ صحیح ہمارے لیے ایک مطر دیا ہے کہ ہم سے وہ پیسٹاسائیڈ لے گا اور چائنہ کے اس آمنترن کو اس نے ٹکرا دیا ہے دوستو ہم جو کروڑل کھریٹتے ہیں وہ سعودی عرب کے بعد سب سے آتا جو تیل ہم آیات کرتے ہیں وہ ایران سے ہی کرتے ہیں اور ایران کا سب سے بڑی قولیٹی یہ ہے کہ یہ بھارتی مدرہ بھی سکار کر لیتا ہے دوستو یہاں پاکستان انڈیا چائنہ نیپال شیلنکا اور ایران کے بارے میں جاننا ضروری ہے پاکستان جس کے رازدانی اسلام آباد ہے انڈیا جس کے رازدانی نیو دلی ہے چائنہ جس کے رازدانی بیزنگ ہے نیپال جس کے رازدانی کارٹمانڈو شیلنکا جس کے رازدانی شیجے وردنے پورے کوٹے اور ایران جس کے رازدانی تہران ہے نیپال کے پی ایم کی بات ہوتی ہے شیلنکا کے پی ایم کی بات چیت ہوتی ہے تو مہندرہ راج پکشے اور یہی بات چیت ہوتی ہے کہ وہاں کونسی کرنسی چلتی ہے تو پاکستان میں پاکستانی روپیاں انڈیا میں انڈیا اور انڈین روپیز چائنہ کے اندر ریمن وی نیپال میں نیپالی روپیاں شیلنکا میں شیلنکا ہی روپیاں اور حالی کے اندر ایران نے اپنی کرنسی چینج کری ہے ریال کی جگہ تو مان لیے دوستوں یدی پریسیڈنٹ کی بات چیز چلے تو پاکستان کے پریسیڈنٹ ڈاکٹر آریف آلوی انڈیا کے پریسیڈنٹ چودے رامنات کوبین اور چائنہ کے پیم لی کیوکوین اور نیپال کے ہی پہلی مئیلہ راشپتی ویدیا دیوی بنداری ہے شلنکہ کے پریسیڈنٹ کے روپ میں گوتا بایا راج پکشے ہے تو حسن روانی پریسیڈنٹ ہے ایران کے دوستوں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اوڈیسا اور آندھرہ پردیش جہاں پہ دو الگ الگ مندر ملیں ایک سائیڈ میں وشنو بھگوان کا مندر تو دوسری سائیڈ میں شیو مندر ایک جو پانی کے اندر ملائے تو دوسرا ریت سے نکلائے جی ہاں اوڈیسا کے نیاغر جیلے کی مہاندی میں دوبے مندر بھگوان وشنو کے 60 فٹ لمبے مندر کا باپس اوشیش ملیں جو 500 سال پرانا مندر بتایا جاتا ہے ادھر اوڈیسا کے نلور میں پیرو ملاڈ پڑو گاؤں کے پاس جو پہننا ریور بیڈ ہے اس میں ریت خنن کے دوران بھگوان شیو کا دو سو سال پرانا مندر ملا ہے دوستوں کہتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے پہننا نہ دیتی ہے اور اس کے پرواہ میں یہ مندر جو ہے ریت کے نیچے دب گیا تھا اور ایک گاؤں دوسری جگہ استانتریت ہو گئے تھے اس کے بعد چلتے دوستوں بورڈ آف کنٹرول آف کرکٹ انڈیا نے آخر کار پہلے اوبڈسمنٹ ڈی کے جین کا کاریکال ایک سال کے لیے بڑھا دیا گیا ہے دوستوں بورڈ آف کنٹرول فور کرکٹ انڈیا جسے ہم بی سی سی آئی کہتے ہیں اس کی ستاپنا دسمبر انیس سو اٹھائیس میں ہوئی تھی جس کے پریسیڈنٹ کے روپ میں سورب گاؤںگولی اور سیکیٹری کے روپ میں جے شمکر جے شاہ سوری شاکیٹری کے روپ میں جے شاہ اور ہیڈکوارٹر اس کا مومبئی ہے وہ مہیم ورما اس کے وائس پریسیڈنٹ ہے اور وومن کوچ ہمارے وو بی رمان اور مینس کوچ جو ہے وہ ہمارے روی شاستری ہے دوستوں چار سو چونوالیسوی ورشگاٹ منا رہے ہیں ہم لوگ حلدیگاٹی کے ید کی جہاں حلدیگاٹی ید جو کی میوار کے مارانہ پرتاب اور مغل سمرات اکبر کے میوار اکبر کی سینہ کے مددے یہ ہوا تھا کھمنور کی پہاڑیوں میں راج سمند میں استیت حلدیگاٹی کے اندر دوستوں اٹھارہ جون پندرہ سو چھیتر کا وہ دن ہمیں اچھی طرح سے آدھے جب مہارانہ پرتاب اور اکبر کی سینہ ہے آمنے سامنے تھی اور سنکھیا بھل ایسامان تا پرتاب کی جو مٹھی بڑ سینہ وہ بادشاہ کی وشال فوج آپس میں بھیڑی تھی اور یہ ایک اے نرنی تیود ہوا تھا جس میں آخر کار ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو میوار ہتیانی کی جو چال تھی مان سنگھ جو ان کے سپے سالار تھے اکبر کے وہ بلکل فیل کر دی گئی مہارانہ پرتاب کے دوارہ یہ رنڈی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی ماتربومی کی رکشہ کے لیے مغلوں کو ہاکار مچا دیا اور آج اسی حلدیگاٹی یودھ کے چار سو چنگوالیسویں ورش گاٹ ہے دوستو حلدیگاٹی جسے ہم ہاتھیوں کا یودھ بھی کہہ سکتے ہیں یا تھرموپولی آف راجستان کے نام سے بھی جان سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بیٹل آف دیوار کے بارے میں بھی جاننا جروری ہے میراتن اور میوارڈ یا دیویر کا مہارانہ پرتاب نے گوڑے سے دو ٹکڑوں میں کار دیا تھا مغل سے ناپتی کو تو یہ پیشن بھی راجستان جی کے میں پوچھا جاتا ہے کہ میراتن اور میوارڈ کے نام سے کس یودھ کو جانتے تب آپ کا آنسر ہوتا ہے دوستو یہاں پر اب لے کے چلتا ہوں میں راجستان کے رتن اور میجر شیطان سنگھ بھاٹی کے بارے میں جی ہاں جوپور کے اندر ایک دسمبر انیس سو چوئیس کے دن آپ کا زنم ہوا تھا اور آپ جانے مانے آرمی افسر لیفٹیننٹ کرنل ہیم سنگھ بھاٹی کے پتر تھے آپ کا نام میجر شیطان سنگھ بھاٹی تھا اور ان کو ایک اگست انیس سو انپچاس کو کماؤ ریزیمنٹ میں کمیشن ملاتا اور انیس سو بانسٹ کا جو انڈیا چائنہ وار ہوا تھا ان میں آپ نے پراکرم دکھایا تھا اور اس چلتے ان کو میجر شیطان سنگھ کو راجستان کے رتن سے سمانت کیا گیا تھا اور مرنے کے بعد ان کو پرمویٹ چکر سے سمانت کیا گیا تھا آپ جودھپور کے باناسور کے شہید ہے جس کا نام میجر شیطان سنگھ ہے دوستو انیس سو چوئیس میں آپ کا جنم ہوا تھا اور انڈیا چائنہ کے انیس سو بانسٹ کے اندر جو یود ہوا تھا اس میں چینی سینہ کو دو آر پیچھے ہٹنے کو مضبور کر دیا تھا راجستان کے رتن اور پرمویٹ چکر ویجیتہ میجر شیطان سنگھ نے دوستو آپ کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ میجر شیطان سنگھ جب ان کے دونوں ہاتھ بری طرح سے جکمی ہو گئے اس کے باوزود بھی آپ اپنے ایک ٹریگر رسی سے باندھ کر ایک پیٹ سے فائرنگ کرتے رہے اور انتر تر شہید ہو گئے ان کو انہی ان کی شادت کے پیچھے مرنوں پر پرمویٹ چکر سے نوازا گیا دوستو آج بھی جب آپ جوتپور جاتے ہیں تو جوتپور میں جو پاؤٹا چورایا ہے اس پاؤٹا چورایا کے اندر ہمارے اس راجستان کے رتن میجر شیطان سنگھ کی ایک مورتی وہاں پر استطعت چورایا کے اوپر دوستو چلتے فائنڈ آنٹا فیس کمپٹیشن یعنی چہرہ پہچانوں پڑتے اوپتا اور آپ کو سکرین کے پر سیکیٹری جنرل آف دا یونائٹیڈ نیشن نظر آ رہے ہیں آپ کو ان کا نام کمنٹ باکس میں ضرور لٹنا ہے اور آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ پہلے یعنی فرسٹ سیکیٹری جنرل آف دا یونائٹیڈ نیشن کون تھے اور فرسٹ بلیک سیکیٹری جنرل آف دا یونائٹیڈ نیشن یعنی پہلے ایشویت سیکیٹری جنرل آف دا یونائٹیڈ نیشن کون رہے تھے تو دوستو یہ تھی آج کی کرنٹ افیرٹس اسی کے ساتھ مکراج شرما کو ازازت دیجے گا جے ہن جے بھارت دوستو